موسیقی دوستان ارض خدمت یہ ہے کہ پچھلے سے پچھلی کلاس میں آپ کی خدمت میں تقلید کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھی اور ایک دو چیزیں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈسکس کی جائیں تو اچھا ہے کیونکہ آپ لوگ عوام کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو عوام میں یہ باتیں بہت زیادہ سوال کی جاتے ہیں اس لیے ہماری معلومات اپ ڈیٹڈ ہو اور ایک جیسی ہو سب کی تو وہ زیادہ مناسب ہے تاکہ سب اگر بات کریں تو ایک ہی بات کریں لوگ ہمارے پریشان ہوتے ہیں مولینیوں سے پوچھنے تو چلے جاتے ہیں بچارے لیکن مشکل ہوتا ہے کہ ایک مولوی کچھ سنا رہا ہوتا ہے دوسرا مولوی کچھ سنا رہا ہوتا ہے اس میں ہماری عوام واقعا پریشان ہیں اور پریشانی کی سبب کون بنتے ہیں ہم لوگ ہم لوگ میں پچھلی دفعہ بھی ارض کیا تھا کہ ہم لوگ بارحال دیکھیں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری جو فیل ہے نا جس سنس سے ہمارا تعلق ہے ہمارے اوپر ڈنڈا کسی کا بھی نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہمارے سوائے ایک ہستی کے جس کا ساتھ ہمارا کمیٹمنٹ ہے وہ ہے امام زمانہ علیہ السلام یعنی اگر ہم اپنی کمیٹمنٹ کو واقعا یہ سمجھتے ہیں کہ امام کے ساتھ ادھر ہے جگہ بیٹا اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واقعا ہماری کمیٹمنٹ امام کے ساتھ ہیں تو پھر ہمارا رویہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کہیں درس پہ جاتے ہیں مسائل بیان کرنا ہے جہاں پہ بھی آپ اپنی مسجد میں ممبر پہ جہاں پہ بھی جائیں تو اس کو بہرحال ایک اچھی انداز سے اس کو پہلے دیکھیں خود سمجھیں اور پھر سمجھائیں دیکھیں ہمارے اندر ایک کمی جو خدا کی طرف سے یہ بہرحال اب اس کو تو کچھ کیا نہیں جا سکتا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہیں غیر معصوم جب غیر معصوم ہیں تو علم ہمارا ہے اقتصابی حاصل کریں گے تو آئے گا نہیں کریں گے تو یہ اگر ہم سوچتے ہیں کہ نہ کرنے پہ بھی آ جائے گا تو یہ پھر ہماری خام خیالی ہے جتنی آپ اپنی میکسیمم کوشش اور ایفرٹس کر سکتے ہیں اس بات کو مند نظر رکھتے ہوئے کہ آپ نے بلاخر کل کوئی امام علیہ السلام کو جواب دینا ہے یہاں تو کوئی بھی نہیں پوچھے گا جو پوچھے گا سوال کرے گا جو بھی آپ جواب دیں گے صحیح غلط وہ سنے گا چلا جائے گا عمل کرے گا تو بھی وبال آپ کی گردن پر اور نہیں کرے گا تو اتفاق سے پھر بچت ہو جائے گی کہ وبال آپ کی گردن پر نہیں آئے گا لیکن بلاخر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی کم سے کم پوری کوشش کریں اس بات کو مند نظر رکھتے ہوئے کہ بارحال ہماری کمیٹمنٹ دنیا والوں سے نہیں ہے ہماری کمیٹمنٹ صاحب دنیا سے ہے لہذا اس بات کو مند نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے جو ہے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے دیکھئے پچھلی مرتبہ آپ کی خدمت میں میں نے بقابر میت کا مسئلہ ارز کیا تھا اور اس میں ارز کیا تھا کہ آغا کی یہاں پر ایک یعنی یہ آپ کو شاید آغا سیستانی منفرد نظر آئیں گے اس بات میں کہ باقی فوقہ کی توضیح اٹھا کے آپ دیکھیں تو انہوں نے تقلید کا صرف ایک ہی معنی کیا ہے البتہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو کہا تھا کہ توضیح نہ دیکھا کریں منحاج دیکھا کریں تو منحاج اٹھا کر دیکھیں تو ایک ہی معنی ملے گا آپ کو آغا سیستانی نے تین معنی کیا تقلید کے یہ ان کا کمال ہے ایک معنی انہوں نے کیا تھا بقابر میت میں جو میں نے ارز کیا تھا آپ کی خدمت میں ایک معنی جو آخر آخر میں میں نے اشارہ کیا تھا انہوں نے کیا تھا اس مورد میں کہ جب آپ ایک تقلید کر لیتے ہیں زندہ مشتد کی تو پھر مردہ کی طرف واپس نہیں جا سکتے تو یہاں پر میں نے کہا تھا کہ یہاں پر جو مراد ہے آغا کی تقلید کر لی اگر ایک زندہ مشتد کی صحیح تقلید تو پھر آپ مردہ مشتد کے فتووں پر عمل نہیں کر سکتے ادھر مراد آگا کی کیا ہے ادھر مراد آگا کی تقلید سے یعنی فتوے پر اعتماد کرتے ہوئے عمل کرنا فتوے پر اعتماد کرتے ہوئے کہ یہ آغا سیستانی کا فتوہ میں اس پر عمل کر رہا ہوں اس انداز سے عمل کرنا یہ دو خاص جگہوں پر اور بہت ہی محدود دائرے کے اعتبار سے تقلید کے معنی آگا نے کیا ہے لیکن ایک جو عمومی معنی ہے جی آپ تقلید کرتے ہیں ہاں جی کرتے ہیں کس کی تقلید کرتے ہیں جی آغا سیستانی کی تقلید کرتے ہیں ادھر جو تقلید کا معنی ہے جو سب سے عمومی معنی ہے وہ تقلید کا معنی یہ ہے کہ آپ کا عمل اس مشتد کے فتوے کے مطابق ہو جائے کہ جس کی تقلید کرنا آپ کی ذمہ داری ہے مطابقت عمل با فتوے مشتد اس میں اعتماد کی شرط نہیں ہے لہذا فرض کریں کہ آپ نے ایک عمل کیا اتفاق سے آغا سیستانی کے فتوے کے مطابق تھا اور آپ کے تقلید کے اعتبار سے آپ کو تقلید بھی آغا سیستانی ہی کی کرنی چاہیے تھی تو یہ خود بخود کہلائے گا کہ آپ کا عمل آغا سیستانی کے فتوے کے مطابق ہے یعنی چاہے آپ کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ آغا سیستانی کا یہی فتوہ ہے آپ نے تو تکہ مارا ایک تکہ صحیح بھی تو لگ جاتے ہیں نا کبھی کبھی تو یہ اتفاق سے تکہ آپ کا مصیبے میں فتوہ ہو گیا فتوے کے مطابق نکل آیا تو یہاں یہ کہلائے گا کہ آپ نے تقلید کے ساتھ عمل انجام دیئے یہ ایک مانا آغا نے کیا ہے تقلید کا کہ مطابقت عمل بفتوہ مجتہد کے جس کی تقلید آپ کی ذمہ داری ہے لہذا جو عام عمل ہم کرتے ہیں اس میں اگر ہم اعتماداً علی الفتوہ نہ بھی عمل کر رہے ہوں لیکن صرف مطابقت بھی ہو جائے تو یہ کافی ہے تقلید کے لیے یہ کافی ہے اور وہ جو مسئلہ شروع میں آیا تھا کہ بغیر تقلید کے عمل باطل ہے یعنی مجزی نہیں ہے اس دائرے سے آپ خارج ہو جائیں گے اور کہلائیں گے کہ آپ نے تقلید کے ساتھ عمل کو انجام دیئے اب یہیں سے ایک اور بحث نکلتی ہے یہ تمہید میں نے بنائی ہے اس مسئلے کے لیے جو توضیل مسائل کا آخری مسئلہ ہے جو بہت زیادہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کوئی شخص ہے جس اس نے ایک مدد تک تقلید نہیں کی آج وہ تقلید کرتا ہے تو یہ اس ایک مدد کے عمال اب ایک مدد سے مراد حالیہ سال بھی ہو سکتا ہے دو سال بھی ہو سکتا ہے بعض لوگ weiß ان کی زندگیاں گزر ہیں خیام بغیر تقلید کے اب بڑھاپے میں ان کی سمجھ میں تقلید آئیے تو پچاس سال دن کو بھی شامل ہیں تو ایک مدد کی کوئی کرائٹیڈیا نہیں ہے یعنی آپ کا کوئی بھی عمل اگر ایک دن بھی بغیر تقلید کے ہوا ہے تو یہ ایک دن بھی است ایک مدت کے اندر شامل ہے بغیر تقلید کے آپ عمل کرتے رہے ہوں تو ان عمال کا کیا ہوگا جو اتنی مدت آپ نے بغیر تقلید کے کی ہیں ایک آپ غلط مسئلہ سمجھے جس مردہ مشتر کی تقلید جس مشتر کے آپ تقلید میں تھے ان کا انتقال ہو گیا ذمہ داری تھی کہ آپ زندہ کی طرف رجوع کرتے ہیں آپ نے بغیر رجوع کی ہے انہی باقی رہے یہ بھی گوئے کان نہ ابھی تک آپ بغیر تقلید کے کام چلا رہے ہیں یا مثلا فرض کریں آپ نے ایک مدت تک جس کو آپ عالم سمجھ کے تقلید کرتے رہے آج انکشفہ کے وہ تو غیر عالم تھا عالم کوئی اور تھا یہ سارے مسائل اسی مسئلے کی فروعات ہیں یہ سارے موارد اسی مسئلے کی فروعات ہیں کہ چاہے تقلید نہ کی ہو چاہے تقلید غلط ہو گئی ہو چاہے استباہن کسی کو عالم سمجھ کے اس کی تقلید کرتے رہے ہوں بعد میں پتا چلے عالم کوئی اور ہے ان تمام صورتوں میں مسئلہ یہی رہے گا جو ابھی آنے والا ہے آگاستیستانی نے اس کی تقریباً پانچ پسمیں یعنی پانچ صورتیں بیان کیے کہ پانچ صورتوں میں آپ کے پچھلے عمال صحیح مانے جائیں گے پانچ صورتیں ہیں جس میں آپ نے جو پچھلے عمال انجام دی ہیں وہ صحیح مانے جائیں گے پہلی صورت یہ ہے آپ کا وہ عمل اتفاقن ہی احتیاط کے مطابق ہو جائے یا آپ کی رمیش یہی تھی کہ آپ ہمیشہ سختی پسند آدمی تھے اور ہمیشہ سخت والے مسئلے پر عمل کیا تو جو عمال آپ نے انجام دی ہیں بغیر تقلید کے وہ اس انداز سے انجام دی ہیں کہ جو احتیاط کا تقاضی تھا تو احتیاط آپ پہلے بھی پڑ چکے ہیں کہ ایک ہمارے پاس راستہ واقعے تک پہنچنے کا وہ احتیاط ہوتا ہے تو گویا آپ کا عمل کیونکہ احتیاط کے مطابق ہے لہٰذا یہ عمل چاہے بغیر تقلید کے کیا گیا ہے یہ عمل آپ کے ہو جائیں گے صحیح درست ایک دوسری صورت جو آگا نے بیان کی ہے جس کے لئے وہ تبہید میں نے بیان کی ہے وہ یہی کہ جو عمال آپ نے بغیر تقلید کے انجام دی ہیں وہ مطابق نکل آئیں اس مجتعد کے فتوے کے جس کی اب آپ تقلید شروع کر رہے ہیں کہ جس کو آپ نے اب تیع کیا کہ مجھے تو ان کی کرنی چاہیے چاہے پہلی دفعہ کر رہے ہوں چاہے وہ استباہات والی صورت میں اگر ان کے فتووں کے مطابق نکل آئے دیکھیں یہاں پر مطابقت کو کافی سمجھ لیے انہوں نے اگر اعتمادن على فتوہ ہوتا تو یہ کبھی بھی کافی نہیں ہونے چاہیے درست چاہے آپ کا عمل آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ آغسستانی مثلا کیا کہتے ہیں آپ تو اپنے حساب سے یا جسم غیر عالم کی تقلید کر رہے تھے یا جو بھی بلاخر صورت بنی آپ عمل کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے اب آپ نے جا کے دیکھا کہ آپ کو تو آغسستانی کی تقلید کرنی چاہیے اب آپ نے آغسستانی کی تقلید کی اب اپنے عامال کو آپ نے جب ان کی توضیر مسائل سے ملانا شروع کیا تو آپ کا عمل ان کے فتووں کے مطابق نکل آیا تو یہ بھی آغا کہتے ہیں کہ مجتحد جس کی تقلید اب ذمہ داری ہے اس کے فتووں کے مطابق عمل ہو جائے تو اس کو بھی آغسستانی نے کہا کہ یہ بھی آپ کے پچھلے سارے عمال صحیح ہو جائیں گے درست اب جس کی آپ نے تقلید کیا وہ عالم کی کیا پہلے تو آپ کرتے نہیں تھے یا اشتباہ میں تھے اب آپ نے معلومات کر کے عالم کو تیہ کر لیا اب عالم کا نظریہ یہ کہ اگر پچھلے عمال جو آپ نے انجام دیئے ہیں اگر وہ میرے فتووں کے مطابق نکل آئے ہیں تو ٹھیک ہے ان کی تقرار کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ دو تیسری صورت جو توضیم پانچویں ہیں اس کو میں یہاں پر تیسری میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو عمال کی قیفیت یاد نہ ہو دیکھیں اب جو عمال انسان روز برہ کرتے ہیں اس میں ذرا اس کو تصور کرنا در مشکل ہے کہ آپ کو یاد ہی نہ ہو مثلا میں کوئی کہے میں آج چیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی میں جو وضو کرتا رہا ہوں اتنی مدت وہ صحیح تھا یا صحیح نہیں تھا کوئی کہے کہ جی اگر آپ کو قیفیت یاد نہیں ہے تو وضو آپ کا صحیح ہے خود دن میں مثلا تین دفعہ پانچ دفعہ آپ وضو کرتے ہیں اس کے علاوہ ماشاءاللہ علماء حضرات ہیں آپ لوگ سونے کے لئے وضو تو کھانے کے لئے وضو تو بلاخر اور دس چیزوں کے لئے وضو کرتے ہیں اب آپ کو کہا جائے جی آپ کو قیفیت یاد نہ ہو تو یہ ذرا تصور اس کا مشکل ہے اللہ کہ کوئی بہت ہی حد سے جس کو کہے سپر قسم کا بھلکڑ آدمی ہو تو پھر ہو سکتا ہے ورنہ نارمل ہو تو نہیں مشکل ہے ذرا لیکن بعض عمال ایسے مثلا حج آپ نے دس سال پہلے کیا تھا اس وقت تغلید نہیں کی تھی اب دس سال بعد کوئی آپ سے پوچھے جی آپ عرفات میں مثلا کوئی گربڑ ہوئی تھی یا نہیں تو آپ کہیں گے مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے دس دن پرانی بات یاد نہیں تو آپ دس سال پرانی بات یاد کر رہے ہو مجھے بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں پچیس سال پہلے ہم نے حج کیا تھا اب وہ پچیس پچیس اور تیس سال پرانے حج کیے ہوئے اب آپ ان کو بولیں بتائیں آپ نے کیسے کیا مجھے کیا حد کیسے کیا تھا جیسے کروایا کر لیا تو اب اس کے اندر پھر بھی تصور کیا جا سکتا ہے تو اس حج کا کیا حکم ہوگا کہ جو آپ نے پچیس سال پہلے بغیر تقلید کے کیا تھا آیا وہ صحیح مانیں گے صحیح مانیں گے نہیں مانیں گے آپ کہتے ہیں آپ یاد نہیں آپ کو تو سمجھیں صحیح ہے انشاءاللہ جو یاد نہیں اس کو بھی سمجھیں آپ صحیح ہے یا مثلا یہ ہو سکتے ہیں کہ مثلا فرد کریں ایک سال مدت تھی آپ نے بغیر تقلید کے پچھلے سال رمضان میں آپ تقلید نہیں کرتے تھے بغیر تقلید کے روزے رکھے آج اس دفعہ آپ رمضان سے پہلے آپ نے تقلید کی اب کوئی پوچھے جی پچھلے سال کوئی روزوں میں کون سا روزہ کس ٹائم پر آپ نے کھولا کوئی غلطی سے آپ نے کھا لیا کوئی نہیں کھا آپ نے لیا یار اتنا کچھ تھوڑی یاد اب مجھے کہ پچھلے سال کیا ہوا تھا تو جو چیزیں جو بھی عامال آپ کے بغیر تقلید کے یا غلط تقلید کے سائے میں انجام پائے ہیں اور ان کی کیفیت اب آپ کو یاد نہیں تو وہ عامال بھی آپ کے محکوم میں بھی صحت ہیں ان کو بھی صحیح مانا جائے گا لہذا ان کی بھی کوئی مشکل نہیں ہے یہ تین تو بہت آسان آسان چیزیں خیر باقی دو بھی آپ لوگوں کے لئے تو آسان ہی ہوں گی لیکن بالاخر ماہیتاں وہ تھوڑی مشکل ہیں اچھا ان دو کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا تذکر آپ دوستان کی خدمت میں آرز کروں مجھے واقعا میرے لئے بولنا اس لئے مشکل ہوتا ہے کہ سارے علماء فضلاء ہیں اب آپ لوگوں کیا باتیں سمجھاؤں آپ لوگ دوسروں میں سمجھاتے ہیں میں آپ کو کیا سمجھاؤں اٹھا کے انہوں نے مجھے عاملا کے کھڑا کر دیا تو مشکل کام ہے بہرحال لیکن اب بارہ لب بولنا تو ہے نا کچھ نہ کچھ تو اس لئے کچھ باتیں میں تذکران آپ کی خدمت میں آرز کر رہا ہوں جاہل یعنی نا جاننے والا عالم کے مقابل میں جاہل جاہل یعنی نا جاننے والا یہ نا جاننے والا دو طرح کا ہے ایک دفعہ اپنے نا جاننے میں کسور وار ہے مقصر یہ خود ہے نا جاننے میں یعنی اگر کسی کو بھی یہ بولے گا کہ مجھے نہیں پتا تھا تو کہے گا تمہاری اپنی کلتی ہے مگر پوچھ نہیں سکتے تھے تمہارے پاس فون نہیں تھا نمبر نہیں تھا میرا یہ سارے وہ جملے ہوتے ہیں کہ وہ سامنے والا اس کو محکوم کر رہا ہوتے ہیں کہ یار یہ کون سا عذر لے کر آیا ہو کہ مجھے نہیں پتا تھا تمہارے حق میں یہ نا جاننے کا عذر قابل قبول نہیں ہیں وسائل تھے تمہارے پاس فون نمبر تھا موبائل ہے تمہارے پاس بیلس ہوتا ہے تمہارے پاس کوئی ایسا بھی مسئلہ نہیں ہے یہ دس جو بہانے ہو سکتے ہیں سب کوئی عذر نہیں ہے تمہارے پاس تو اس کے نا جاننے کو اسی کی گرزن پر ڈال دیا جاتا ہے ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نا جاننے والا ہوتا ہے نہیں جانتا لیکن اس کے نا جاننے میں وہ کوئی قصوروار نہیں ہوتا جس کو سمجھے کہ اس نے اپنی پوری کوشش کر لی ہوتے لیکن اس کوشش کے باوجود وہ وہی کا وہی گھڑا ہویا کہ نا جاننے کے اوپر مثلا فرض کریں اسی مورد میں جو مثال دی آپ کہیں گے نہیں جانتا تھا میں نے کال کی تھی آپ نے کال ہی نہیں اٹھائی یا مثلا نیٹورک ہی نہیں چل رہا تھا اب یہ جو جو وہ اس کے پاس عذر ہو سکتے تھے یہ عذر ایسے ہیں کہ سامنے والا آخر میں کہے کہا یار ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے یعنی اس میں بجائے اس کے اس کی گرزن پر ڈالے یہ خود ہی خاموش ہو جائے گا کہ یار بات تو صحیح کر رہے ہو کہ آپ نے اپنی جتنی ایفرٹ سے وہ کر لیے اس کے باوجود مثلا نہیں پتا چل سکا تو اب ٹھیک ہے درست تو دو طرح کے جاہل ہیں ایک کو کہتے ہیں جاہل قاسر یعنی جو اپنے نا جاننے میں بے قصور ہو اور ایک کو کہتے ہیں جاہل مقصر جو اپنے نا جاننے میں قصوروار ہو شرگت میں جاہل مقصر کو بہت سارے مبارد ایسے ہیں کہ جہاں پر چھوٹ نہیں دی کی کیونکہ وہ قصوروار ہے جب قصوروار ہے نا جاننے میں تو کیا چھوٹ ملے گی اس کو درست صرف دو مورد ایسے ہیں جو میرے ذہن میں اور عام طور پر فوقہ نے بھی بیان کیے ہیں کہ جہاں پر جاہل مقصر کو چھوٹ ملتی ہے دو مورد ہے صرف تو چوتھا مورد سمجھیں وہی والا مورد ہے کہ جہاں پر جاہل قاسر و مقصر دونوں کو چھوٹ ہے تو وہ غلطی اگر اس نے کی ہے تو پھر اس کو بھی چھوٹ ہے کیونکہ بلاخر یا یہ قاسر ہوگا یا مقصر ہوگا اور دونوں کوئی چھوٹ ہے تو یہ والی غلطی اس کے لئے پھر معاف ہو جائے گی وہ کیا ہے مثلاً ایک جہر و اخفات کا مسئلہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص نہ جانتے ہوئے جہری نماز کو مثلاً عشاء کی نماز مغرب کی نماز اس کی الحمد و سورہ اس کو اخفاتن پڑھ لے نہ جاننے کی بنا پر یا اخفاتی نماز جیسے زہر اور عصر کی حمد و سورہ اس کو جہرن پڑھ لے تو یہ چاہے قاسر ہو چاہے مقصر ہو دونوں کو چھوٹ ہے تو چوتھا مورد آغاست حیثانی یہی کہتے ہیں کہ جو غلطی اس نے کی ہے جاہل جاہل مقصر ہو اور جو غلطی کی ہے وہ نہ جاننے کی صورت میں معاف ہو جیسے جہر و اخفات تو اس صورت میں بھی مثلاً یہ نمازوں کو جہری نمازوں کو اخفاتی پڑھتا رہا اخفاتی نمازوں کو جہری پڑھتا رہا بغیر تقلید کے آج جب اس نے آغاست حیثانی کی توضیق ہو لی تو اس کو پتہ چلے گا میرے تو پچھلی ساری نمازوں میں یہ گل بڑ چلتی آ رہی ہے جو جہری تھی وہ اخفاتن پڑھتا رہا ہوں جو اخفاتی تھی وہ جہرن پڑھتا رہا ہوں تو آغاست کہتے ہیں کہ یہ پچھلی نمازیں تمہاری صحیح ہیں اور آخری صورت یہ کہ جاہل جاہل قاصر ہو اور جو کمی بغیرہ اس کے عمل میں تھی وہ رکن کے اعتبار سے نہ ہو رکن کی کمی نہ ہو کیونکہ آپ کو معلوم ہے نماز کے اندر اگر رکن کی کمی مثلاً رکو ایک شخص جہلن بھول جائے چاہے وہ جاہل قاصر ہی کیوں نہ ہو اگر وہ بغیر رکو کے نماز پڑھتا رہا ہے تو اس کی نمازیں باطل ہیں یعنی وہ عمدن بھی معاف نہیں ہیں اور وہ جہلن بھی معاف نہیں ہیں اس کے علاوہ کوئی غلطی کر مثلاً سورہ نہیں پڑھتا رہا مثلاً فرض کریں دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے وہ بیٹھے بغیر ہی تھوڑا سا سر اٹھایا بعض لوگ ہوتا ہے جلی جلی نماز پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں تھوڑا سا سر اٹھایا واپس رکھ دیا پورا بیٹھنے کی زہمت ہی نہیں کی یہ سارے وہ ہیں جو رکن نہیں ہیں ان کی غلطی ہیں تو یہ بھی اس کے لیے معاف ہو جائیں گی تو یہ پانچ پانچوی کی گنجائش نہیں ہے اب اس میں لکھنے کی جاہلے مقاصر اور غلطی غیر رکن کی ہو یہ پانچ صورتیں ہیں کہ جہاں پر آغاستانی فرماتے ہیں کہ جو عامال آپ انجام دیں گے بغیر تقلید کے یا غلط تقلید کے اگر وہ ان پانچوں میں شامل ہو رہے ہیں تو ٹھیک ورنہ پھر آپ کو ان کو تقرار کرنی پڑے گی آپ نے ایک بات کہی کہ مشہد اس کی تقریب ذمہ داری ہے اور اس کا خوب نتابق عمل ہے تو ٹھیک ہو جائے گا تو پھر یہ دو الہیدہ سے کیا اس کی الہیدہ سے کی گئی یہ وہی بات آگئی جو جہاہلے کاسر اس کی ذمہ داری ہے تو اب ہمیں سالے تو جی کہ اس کے مطابق نہیں ہیں مطابق نکل آئے تو ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ مطابق نکل آئے تو ٹھیک ہے ان کا فتوہ تھا نماز زہر کو آپ نے ایک فاتن پڑنا ہے آپ جہرن پڑ تیرے مطابق کا نکل آئے یہ ساری صورتیں وہی ہیں کہ جو مطابق نہیں ہیں بس ایک مطابق والی ہے باقی یہ ساری صورتیں وہاں ہے کہ اب اس میں معلوم نہیں ہیں اور اس میں مطابق ہے تو یہ دون چھوڑ دیں ان تینوں میں یہی ہے کہ مطابق نہیں ہیں ہم نے احتیاط پر عمل کیا ایک دفعہ میں پاک ہوگا آپ تین دفعہ پاک کر تیرے مطابق تو نہیں نکلا نا لیکن یہ یہ عدم مطابقت مزر نہیں ہے یہ عدم مطابقت مزر نہیں ہے یہ عدم مطابقت مزر نہیں ہے دوسری جو ہے وہ ہے ایک قصر و تمام کے ایک مسئلہ آتا ہے اس کے اندر ہے وہ ابھی مورد سے مربوط نہیں تھا اس لیے میں نے اس کو عرض نہیں کیا کشوی ہو رہا ہے کہ وہ غلط کرتا رہا ہے ذمہ داری تو مثلا فرض کریں میں جو ہوں آگا ایکس کی کرتا رہا ہوں جبکہ مجھا آگا سیستانی کی کرنی چاہیے تھے مثلا تو وہ ایکس کی میں تو سمجھ رہا تھا صحیحہ وہ عالم ہے لیکن اب کشو ہو رہا ہے کہ وہ غلط عالم تھے غلط عالم وہ نہیں تھے عالم یہ تھے ایک شاہ صاحب بھی تقلیف شروع کر رہا کشوی زمانے میں جو نہیں کرتا رہا اس وقت اس کے ٹیکلیر کے مطابق نہیں اب وہ گزشتہ نہیں بلفیل اس وقت جو ذمہ داری ہے اب اب ذمہ داری جس کی تقلیف بنتی ہے اس کے مطابق آگا خوی نہیں نہیں آگا خوی کے مطابق نہیں تو کرے گا نا دیکھیں میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ یہ جو آپ بات بیان فرما رہے ہیں صحیح ہے کہ سی رہے ہیں کہ مختلف گروپس کی جگہ ذریعے جو چیزیں آتی ہیں آپ کے ہاتھ میں آتی ہیں مثلا خبرگان نے یوں کہا اور فلانے حضرات یوں فرماتے ہیں یہ ایسے کہہ گئے جو انہیں چھ ساتھ نام دے دیجئے ان میں سے کسی بھی کرلیں مجھ دیجئے دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی بھی کرلیں مجھ دیجئے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک مطلب میں ایک ہی کریں تو دوسرے میں دوسری ہی کریں نہیں آپ تیہ کریں پہلے ان میں سے جس کو بھی آپ تیہ کرنا چاہیں وہ آپ کے لئے استیار ہے یہ جو چوئیس دی جاتی ہے شروع میں وہ نورمل ہی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب فرز کریں میں سے چھ نام دے دیا آپ کو a b c d e f g ضرور آپ ان a b c d e f g میں سے کسی کی بھی تقلید کر رہے ہیں کافی ہے اب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک مطلب میں ایک ہی کریں تو دوسرے میں آپ بھی کریں تو تیسرے میں آپ سی کی کریں آپ دیکھتے رہے ہیں بس کس کا آسان مطلب اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ تو اسی صورت میں ہوتا ہے جب سب کو مصاوی مانتے ہوئے لوگ یہ اس صورت میں ہوتا ہے یہ جب تین کے نام آگئے چھے کے نام آگئے چار کے نام آگئے کہ ان میں سے کسی کی بھی کر لیں تو کافی ہے یہ ہمیشہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب کہنے والوں کی نظر میں یہ چاروں یا پانچوں یا چھے کے چھے علم کے اعتبار سے مصاوی ہوں تب وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی بھی کر لیں مجھے درست تو جب سب مصاوی ہوں گے تو پھر کوئی عالم نہیں ہوگا یہ تو بات سیئیہ آپ کی جب سب مصاوی ہوں گے آپ جس کی کر رہے ہیں آپ نے بھی تو تیک کیا ہے آپ کے نظرک وہ عالم ہے مثلا دیکھیں یا ازباب عالمیت آپ نے ان کو تیک کیا ہے یا ازباب اجزاء کہ کسی کی بھی کر لو کافی ہے تو بالاخر دونوں صورتوں میں اس کے لئے بھی یہ کافی ہوگا مثلا فرض کریں آپ آگستانی کی تقلید کرتے ہیں ٹھیک ہے میں آکر آپ سے پوچھتا ہوں آگستانی کی تقلید کریں میں کس کی تقلید کروں تو آپ اس کو یہ بتا سکتے ہیں میں خود اپنی ذمہ داری آگستانی کی فتحوں کے مطابق عمل کرتا ہوں آپ کو اتمنان آتا ہے آپ کر لیں نہیں آتا تو پھر چاکے تحقیقات کریں آسان طریقہ یہی ہے بنیادی مسئلہ ہے جی 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 مزارش یہ ہے جس طرح میں آگا رائے دلیں ایک ہی علاقے میں پیش نباغ میرے پیچھے بھی زاہرین لوگ نباغ کرتے ہیں آگا بھی نباغ کرتے ہیں جی 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 اچھا تو آگا رہبر کے ساتھ بھی ظاہر ہے ایک اور ماں کا گروہ ہے آگا سستانی کے بھی شبی اور ماں ہے میں یہاں میرے پاس جو چند لوگ ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں کہ آگا جو آگا رائے بنی کرا رہے ہیں وہ صحیح ہے آپ غلط ہیں میں کہتا ہوں نہیں جو میں کرا رہا ہوں وہ صحیح ہے آگا رائے بنی کرا رہے ہیں اس میں کیا مجھے دیکھیں گلتی یہی ہے ہمیں دیکھیں میں آپ کو بیٹھیں تشریف رکھیں دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کچھ اختلافات علمی اختلافات ہیں یا علمائی اختلافات ہیں ان کو عوام میں نہیں آنا چاہیے اس کو ہمیشہ یاد رکھیں صحیح ہے نا ہم لوگوں کی سب سے بڑی غلطیاں یہ ہوتی ہیں کہ ہم ساری چیزیں اٹھا کے عوام کے حوالے کر دیتے ہیں آپ بجائز کے مثلا فرض کریں یہ آپ کو کہیں کہ جی وہ غلط کروا رہے ہیں میں سے ہی کروا رہوں آپ کہیں جی نہیں وہ غلط کر رہے ہیں میں سے ہی کروا رہوں یہ کیوں آپ یہ بولتے ہیں آپ لوگ ان کو بولیں دلیل ولیل کو چھوڑ دو بھائی ساری ان کی سننے کی تھوڑی ہوتی ہیں مولوی آپ ہیں یا وہ ہیں آپ ان کو چلائیں گے یا وہ آپ کو چلائیں گے آپ ان کو چلائیں گے نا تو آپ ان کی دلیلوں کو چھوڑ دو بھائیس یہ چھوڑ دو وہ کس کی کر رہے ہیں وہ کس کی میں کر رہا ہوں میری تحقیق میری معلومات یہ ہے کہ آغسستانی عالم ہیں آپ دیکھیں کسی کی گردن پر کبھی کوئی چیز ڈالے نہیں آپ آپ اس کو بولیں کہ یہ میری تحقیق ہے آپ کو اتمنان آتا ہے آپ عمل کر لو ان کے پاس جا کے پوچھیں میری تحقیق یہ ہے آپ کو اتمنان آتا ہے آپ عمل کر لو ایک دوسرے کی نفی نہ کریں آپ لوگ خاص طور پر اگر ایک ہی علاقے میں آپ دونوں کام کر رہے ہیں تو یہ غلطی تو کبھی بھی نہ کریں آپ اگر آپ لوگ سمجھانے کے لئے میں بھی ارض کر رہا ہوں یقیناً ایسا نہیں ہوگا لیکن بلاخر یہ غلطی ہیں ہم لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ ایک دوسرے کی ٹانگوں کو نہ کھینچیں کیوں ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں بھئی آپ ایک مولوی ہیں ایک آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنی ذمہ داری کے تحت جو آپ کی تحقیقات ہیں جس کو آپ سمجھ دیو کہ یہ میرے نزدیک یہ عالم ہے آپ اس کو بیان کریں سامنے والے کو بتائیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اتمنان آتا ہے تو آپ عمل کر سکتے ہو نہیں آتا نہیں کر سکتے ہو اب باقی اس کے اوپر چھوڑ دیں اتمنان اس کو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا آپ اس کی ذمہ داری کو آپ نہ تیہ کرو اس کی ذمہ داری کو آپ نہ تیہ کرو مثلا فرض کریں ایک آتا ہے جی میں آگر رہبر کی تقلید کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کی اگر تحقیق یہی ہے کہ آگر رہبر عالم ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کو ڈینائی کریں کہ نہیں آپ غلط کر رہے ہو ہمیں کوئی حق ہی نہیں پہنچتا روک سکتنے تو ایک دوسری کہانی ہے لیکن ہمیں کوئی حق تو نہیں پہنچتا فرض کریں کل وہ بھی آکے مجھے کہہ سکتا ہے کہ آپ بھی غلط کر رہے ہیں تو نہ اس کو حق ہے نہ مجھے حق ہے ہم لوگ اپنے دائرے میں رہیں وہ زیادہ بہتر ہے ان کو سمجھائیں نہیں ان کو سمجھائیں کہ دیکھو دین آسانی کے اوپر نہیں چلتا اور یہ ان کو سمجھائیں کہ دیکھیں کوئی بھی مشتہد آپ کو احسن نہیں ملے گا جس کے سارے فتوے آسان ہیں کچھ فتوے آگا خوئی کے آسان ہیں کچھ فتوے آگا خمینی کے آسان تھے کچھ فتوے آگا خامنائی کے آسان ہیں تو کچھ فتوے آگا خشستانی کے آسان ہیں یعنی آپ آسانی ہیں مطلق کہیں پہ بھی نہیں ہیں یہ ان کے دماغوں میں ڈالیں آپ مثالیں نکالیں مثالیں نکالیں ان کو دے مثالیں کہ یہ مسئلہ آگا سیستانی کا مشکل ہے جو آگا خامنائی مسئلہ آسان بتا رہے ہیں تو یہ مسئلہ آگا خامنائی کا مشکل ہے آگا سیستانی کا آسان ہے یہ آگا خوئی کا مشکل تھا اس کے مقابلے میں آگا خمینی بولتے تھے وہ آسان تھا یہ آگا خمینی کا مشکل تھا اس کے مقابلے میں یہ آگا خوئی بولتے ہیں وہ آسان ہے دیکھیں جب تک ہم لوگوں کو تربیت تو ہمارا کام ہے نا وہ ہمیں دینی ہے تربیت ہمیشہ پوزیٹیو تربیت دیں پوزیٹیو طریقے سے ان کو ایک راستے پر لے کے جائیں ایسا نہ ہو کہ ان کو یہ فیل ہو کہ مولیوں کی آپس میں ہی سرنے ملتی مولیوں کا آپس میں ہی اتحاد نہیں ہے تو یہ کیا کل کو کھڑے ہو کہ آپ ریگل چوک پر اتحاد کی باتیں کریں گے تو کون آپ کی بات سنے گا لہذا کوشش کریں کہ اس انداز سے آپ لوگوں کو گائیڈ کریں کہ کسی قسم کی ایک دوسری کی نفی نہ ہو ایک دوسری کی توہین نہ ہو کوئی بے احترامی نہ ہو پھلا آخر علماء کا احترام اگر ہم لوگ لوگوں کو سکھائیں گے تو وہ کبھی بھی نہیں سیکھیں گے یاد رکھی جا موسیقی 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 دیکھیں میں آپ کی خدمت مرض کروں اب یہ باتیں جو ہے نا تھوڑی سی سیاسی باتیں ہو گئی ہیں لیکن نہیں مسئلہ یہ کہ ہر چیز کو کھولنا میں نے کہنا وہ بھی اچھا نہیں ہوتا بہرحال ایک بات تو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جس چیز شخصیت کے بارے میں آپ کے لئے کوئی چیز کلیر نہیں ہے تو کبھی بھی پھر اس کی نہ پوزیٹیو نہ نیگیٹیو نہ ہاں نہ نہ آپ کہیں بھئی مجھے نہیں معلوم میں نہیں جانتا ہوں کو یا مجھے لئے مثلا بعض چیزیں واضح نہیں ہیں اسے میں کچھ نہیں بول سکتا یہ بات ذہن میں بٹھائیں اپنے کہ ہر چیز میں بولنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہر چیز میں رائے دینا کوئی ضروری نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے کہ رائے نہیں دیں گے تو ہماری ناک کر دے جائے گی لا عدری اس کا مطلب ہے کہ جو لا عدری نہیں جانتا تو وہ بالکل ہی جاہل ہے وہ بالکل ہم معصوم تو نہیں نا کہ ہر چیز کا علم ہو ہمارے پاس وہ فقط چودہ ہیں جو کہہ سکتے ہیں سلونی سلونی کب لنطف کے دونی یہ میں اور آپ نہیں کہہ سکتے ہیں ہزار چیزیں ہوں گی بقول باز بزرگان کے جتنا جتنا علم بڑھتا جاتا ہے اتنا اتنا احساس ہوتا جاتا ہے کہ ہماری جہالت کتنی زیادہ ہے تو یقیناً ایسا ہی ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز کا علم نہیں ہے فلان شاہد صاحب کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں وہ مجھے کیا پتا میں نہ اس کے ساتھ رہا نہ اٹھا نہ بیٹھا نہ ان کے درس میں گیا نہ ان کی باتیں سنی اگر میرے کوئی مزاج کے حساب سے موافقت ہے تو میں ان کی پوزیٹیو میں آسمان کے کلابے جوڑ رہا ہوں اور اگر میرے مزاج کے ساتھ موافق نہیں ہے تو میں ان کی نفی کے اندر جو ہے آسمان کے کلابے جوڑ رہا ہوں یہ نہ کریں ہر چیز میں بولنا ضرور نہیں ہے ہر چیز میں رائے پیش کرنا ضرور نہیں ہے بعض چیزوں میں چپ رہنا بعض حدیثوں میں میں بھی نا کہ اگر بولنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے تو سونے کو کیوں کھوئے ہوں چاندی کے پیچھے درست جیادا کوشش کریں کہ اگر پتہ ہو تو بھی دیکھیں میں نے کہا نا کہ بعض علمی اختلافات ہوتے ہیں ان کو عوام کے سامنے نہیں آنا چاہیے بلاخر وہ بھی امامے والا ہے آپ بھی امامے والے ہو ٹھیک ہے نا آپ کی کوئی برائی ہمیں پوزیٹیو ہونا چاہیے ہمیں جو عام ایک مومن کے حق میں ذمہ داری بتائی جاتی ہے کہ کوئی اگر آپ کے سامنے آکے کوئی کسی کی برائی کرے تو آپ اس کا دفاع کرو اس کی نصرت کرو ہم لوگ تو خود ساتھ شروع ہو جاتے ہیں تو عوام کو تو شہ ملے گی نا وہ ایک بات لے کر آیا تھا دو باتیں آپ نے اس کو اور بتا دی جب آپ کی محفل سے اٹھ کر گیا تو ماشاءاللہ علم حاصل کر گیا تین باتیں ہو گئے اس کے پاس یہ غلط گلتیاں ہماری دیکھیں یہ غلطیاں ہم لوگوں کی ہیں یہ بس لئے بہت رجا ہوا ہے کہ زمانہ حال میں جو متحد عالم ہوگا وہ کم سے ہوگا یا نجاب سے ہوگا دیکھیں ان ساری باتوں کو چھوڑ دیں آپ اپنے میارات پر چلیں میں نے کہا کہ آپ لوگ علماء ہیں آپ اپنے سیکھا ہیں بھئی ہم آپ مدرسوں میں گئے ہیں علم حاصل کیا ہے کچھ سیکھ کر آئے ہیں یہ اب سیکھے بغیر اٹھ کر آئے ہیں سیکھ کر آئے ہیں تو آپ نے سیکھا ان میں سے کوئی بھی چیز میار نہیں کم کا ہوگا نجاب کا ہوگا کراچی کا ہوگا پاکستان کا ہوگا آپ جو میار ہے اس کے اوپر چلیں آپ ان آلتو فالتو باطنوں کو کینچی مار دیں سینسر بورڈ بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا سینسر مار دیں آپ آلتو فالتو باطنوں کو چھوڑ کر اصل مطلب پر آئیں کوئی کہتا بھی ہے تو بولو بھابا مثلا یہ میار خود انہوں نے دی ہے آپ دیکھ لو جو اس میار کے مطابق ہے اس کو نکالو اور اسی تقلیت کرو اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہمیں اوٹ پٹانگ بات ہے کہ ہماری زندگی ہیں اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم فالتو چیزوں میں اپنی زندگی کو ضائع کریں تھوڑ اسی زندگی ہے کچھ موقع ملے کہ ہم دین الہی کی خدمت کر سکیں وہ بھی ہم تقسیمات میں گروپ بازی میں ان چیزوں میں اگر ختم کر دیں گے ایک کسی نے آگا حکیم مجھے جو ذہن میں آتا ہے ان سے کہا جا کے کسی نے کسی مدرسے میں کسی طالب علم نے چوری کی ہے تو انہوں نے ان کا جملہ بہت اچھا تھا یہ نہ کہ طالب علم نے چوری کی نہیں تقسیم کرنا لہذا یہ علماء کے روپ میں فتنہ پرور افراد موجود ہیں اور تو وہ ہر جگہ ہوتے ہیں وہ ہر جگہ سیاست میں نہیں ہوتے ہوتے ہیں نا ہر جگہ ہوتے ہیں تو ہم بجائے اس کے کہ ان کو فوکس کریں یا آپ اپنی علمی اور علمیات کو فوکس کریں جو میار آپ کو دین اور شریعت نے دیئے اس پر فوکس کریں اور اس کے حساب سے لوگوں کو گائیڈ کریں ان ساری فالتو والتو باتوں کو سائیڈ میں رکھ دیں خب یہ تو جناب علی جس طرح یہ دیئی ادارے ہیں امتب ہیں جس طرح ہمارا فضلیہ مجھتا ہے ایک طالب میں یہاں پہ آتا ہے پڑھنے کیلئے تو دراخل تقلیق میں اس پر واجب ہے وہ کوئی منچاندین وغیرہ نہیں کرتا بس یہاں پہ آتی ہے اس کو آگاستانی دوری پڑھائی جاتی ہے تو وہ اسی مرابی ہوئی جوہنے اسی پتے دوری پڑھتا ہے اور دراخل پھر اپنے ایریا میں جاتا ہے تو وہاں ہی پہ تقلیق ہوئی رہا تقلیق کر کے آگاستانی کی دوری مختلف بناتا ہے تو اس کو تعلیم کیا آپ نے اعمال کیوں سے کوئی عالمیت ہوئی رہا کی کوئی چاندی نہیں بھی اور دیگر دوہوں کی تقلیق کے بعد جسے جوہنے تقلیق کی دوری مختلف بناتا ہے بہت سے بہت تو اس کی غلطی ہے نا ہم نے تو سوری کہا اس کو دیکھیں ہم جو پڑھاتے ہیں دیکھیں یہ صرف ہمارے ادارے کا مسئلہ نہیں ہے یعنی مختلف اداروں میں یہ مسائل ہیں مشکلات ہیں دیکھیں مثل تیس آدمی آپ بیٹھے ہیں آپ کے تیس کے تیس جو ہے ایک کے مقلد نہیں ہوں گے قطع نیک کے مقلد نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اب میں یہاں شروع کر دوں آگاستانی یہ کہتے ہیں آگا خامنائی یہ کہتے ہیں آگا یہ وحید خوراستانی کا یہ نظریہ بلا خر کوئی نہ کوئی اک کا دکھا تو ہر کسی کا بھی نہیں کوئی ہو سکتا ہے آپ میں سے آگا مکاریم کا مقلد بیٹھا ہو ہو تو سکتا ہے نا ہو سکتا ہے کوئی آپ میں آگا بشیر کا مقلد بیٹھا ہو ہو سکتا ہے نا اب آپ جتنوں کو زیادہ بیان کریں گے اتنی الجن آپ لوگوں کے لیے سیکھنا مشکل ہو جائے گا تو ہم نورمالی کیا کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں مثلا تیس آدمی میں سے پچیس لوگ جائیں آگاستانی کی تقلید میں تو ہم آگاستانی کے مسئلے بیان کر دیتے ہیں آپ بھی ممبر پہ یہی کام کرتے ہیں آپ مگر وہاں ممبر پہ بیٹھ کے ہاکی شروع کرتے ہیں خوئی نے یہ کہا خمینی نے یہ کہا سیستانی نے کہا بال اس کے پاس بال اس کے پاس بال اس کے پاس یہ کرتے ہیں آپ نہیں کرتے ہیں نا ایک کا مسئلہ بیان کرتے ہیں اور اٹھ کے آ جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ جاتے ہیں جو سب سے زیادہ جس کی تقلید چل رہی ہوتی ہے یہ اس باب سے ہوتا ہے اسباب ان کے مشکلات جو ہیں آپ لوگ کی کم ہو جائیں جن کو سکھایا جا رہے ہیں ان کے لئے آسانی ہو جائے ورنہ نتیجہ ہوگا کہ آپ نے آگا خوئی بولا تھا اس کے ذہن میں وہ مسئلہ آگا خمینی کا بیٹھ گیا وہ آگا خمینی کی تقلید میں تھا مسئلہ آگا خوئی پر عمل کر رہے ہیں اسی طرح پلس مائنس آگے پیچھے زگزگ سلسلے چلتے رہیں گے تو ان مشکلات سے بچنے کے لئے کیا جاتا ہے باقی تو اس کے اپنی ذمہ داری کی اس سب چیزوں کو تیہ کرے ٹائم کافی ہو گیا بس میں چاہیے رہا تھا کہ ایمانی صاحب کو اس میں سے ابھی تو ایک ہی کفر ہوئے دو دو کلاسز میں کتنی دیر تک ٹائم میں ہے پان دس منٹ ہے میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک خمس بہت زیادہ سخت مسئلہ اور بہت زیادہ مبتلابی مسئلہ اچھا عوام کرتی گیا ہاں وہ لینے میں تو آسان ہے پوچھنے میں اور بتانے میں سخت ہے مشکل کیا ہوتی ہے لوگ جاتے ہیں دیکھیں لوگ جب آپ امامہ پہنکے یا آپ ٹوپی لگا کر ممبر پہ بیٹھتے ہیں یا محراب میں کھڑے ہوکے نماز پڑھاتے ہیں تو لوگوں کی جو نگاہیں ہوتی ہیں آپ کے لئے وہ ایک عالم والی نگاہیں ہوتی ہیں لوگ آپ سے انوانِ عالم جب آپ کو سمجھتے ہیں آپ عالم ہیں تو عالم سے تو پوچھا جاتا ہے وہ کیا ہے کیا کہتے ہیں فس الو احل الزکر تو وہ آپ کو احل الزکر سمجھتے ہیں علماء میں سے سمجھتے ہیں لہذا آپ سے سوال کرتے ہیں پھر وہی والی بات گھوم پھر کے کہانی وہیں آتے کہ سوال تو ہو جاتے ہیں ہمیں جوابات نہیں آرہے ہوتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کچھ چیزیں اس لئے کہ ہم لوگ سب سے بڑی ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ محنت نہیں کرتے ہیں ہم لوگ محنتی کم ہے میں آپ لوگوں کو بار بار گزارش کر رہا ہوں تقرار کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنی ریڈنگ میں جس طرح رسالے پڑھتے ہیں نا لوگ بعض اہلے ممبر بھی رسالے پڑھتے ہیں ریکومنڈ کیا جاتی رسالے پڑھا کریں آپ لوگ آپ کا عدب بھی اچھا ہوگا اور وہ جملے بندی اور یہ ساری چیزیں اسی طرح رسالوں کے ساتھ ایک رسالہ رسالہ عملیہ کے نام کا بھی پڑھا کریں آپ لوگ درست یہ آپ ریویزن کرتے رہیں دیکھیں آپ تقرار کرتے رہیں مسئلے آپ کی ذن میں بیٹھیں گے تقرار نہیں کریں گے مسئلے نہیں بیٹھیں گے تقرار بھی کریں بیان بھی کریں جہاں جہاں آپ نمازیں پڑھا رہے ہیں روز کا ایک مسئلہ چھوٹا سا مسئلہ دونوں نمازوں کی درمیان کھلے ہو جائیں کب میں اگر آپ نے دیکھو وہاں پر بھی یہ رسم شروع کی انہوں نے چھوٹا سا مسئلہ نہیں آگے آپ کو موقع ملا ہے تو آپ نے پوری کوشش کی کہ جتنا بھی آتا ہے سب آج ہی بتا رہا لو یہ کام مت کریں آپ ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ اپنے آپ کو پابند کریں کہ میں نے آدھے منٹ کے اندر مسئلہ پورا کرنے جب آدھے منٹ میں پورا کرنا ہے تو پھر آپ ڈھونے گے کہ کون سا مسئلہ جو آدھے منٹ والا مسئلہ ہو پھر آپ اس کو practice کریں گے کہ یہ آدھے منٹ میں بیان بھی کر سکوں میں یہ کام کریں آپ تقرار کریں تقرار پڑھیں ریپیٹ کریں بیان کریں پڑھیں ریپیٹ کریں بیان کریں ایک دفعہ پڑھنے کے بعد نہ سوچیں کہ جی تو چلو پڑھا ہوئے میں جا کے ایسی بول دوں گا نہ جب بولنے جا رہے ہیں دوبارہ سے دیکھ کے جائیں درست میں ایک بہت ہی خمس کے چپٹر میں ویسے تو سات چیزوں کی فیرس لکھی جاتی ہے جن پر خمس واجب ہے ساتوں میں سے بہت ساری چیزیں تو ہمارے کام کی نہیں ہیں اس لیے کہ ہی نہیں ہمارے پاس دفینہ ہے نہ کانی ہے نہ کچھ اور غوتے سے حاصل ہونے والے کوئی درست تو آ جا کے ایک جو چیز آتی ہے وہ کمائی یا نفع جو اس کا موضوع بنتا ہے الالاختلاف جو بعض مراجعے کے درمیان اختلاف ہے اتفاق کی بات ہے آگا خوئی اور آگا خمینی جی زمانے میں تھے تو وہ دونوں پیرلل چلتے تھے اس موضوع میں اور آگا خامنائی اور آگا سیسانی وہ بھی اسی طرح پیرلل چلتے ہیں اس موضوع میں تو دونوں یعنی امام خمینی آگا خامنائی کے ایک جیسے مسئلے ہیں آگا خوئی اور آگا خامنائی کے تقریباً ملتے جلتے مسائل ہیں موضوع بھی دونوں کا تقریباً ملتا جلتا ہے میں ایک بہت آؤٹلائن آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں بعد میں تھوڑی سی مثالیں دوں گا باقی تدویقات آپ خود کیجئے گا یہ اگر آپ نے سمجھ لینا تو میرا اپنا خیال یہ ہے خوش فہمی میری کہ آپ کو بہت اچھا تسلط حاصل ہو جائے گا خمز کے اوپر لینا ہی میں مزہ آئے گا آپ کو کم سے کم اتمنان سے لیں گے کہ میں کسی کا مال ایسی نہیں لوٹ کیونکہ مسئلے یہ ہوتے ہیں ہمارے کو سامنے والے کی گردن پر کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کہتے ہیں جی لاکھ روپے آپ کے اوپر خمز بن گیا وہ بچارہ پریشان بھی ہوتا ہے دیتے ہوئے دل بھی ہوتا ہے لیکن دینا بھی ہوتا ہے اللہ کو اور امام کو بھی ناراض نہیں کرنا تو وہ بچارہ دے دیتا ہے لیکن وہی والی بات ہے آپ نے اس کا لاکھ روپے تو نکلوا دیا جبکہ اس کی گردن پر تو ممکن ہے لاکھ روپے کیا ایک روپے بھی خمزنا ہو تو یہ چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں جو عوامی اعتبار سے ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہیں دیکھیں پھر وہی والی بات ہے کہ اگر ہم آگے پیچھے لے کے دستر نہیں ہے بھئی آگے پیچھے لے کے جائیں گے آگا خوی نے یہ کہا آگا خمینی نے کہا آگا سیستانی ہے آگا خامنائی ہے تو یہ پھر مشکل کھلی ہو جائے گی درہ طرف سے مٹتا ہے اسی لئے میں آپ کی خدمت میں ابھی البتہ شروع میں میں نے دو نظریہ بتایا نا دونوں نظریہ آپ کے لئے پیش کرتا ہوں جس میں سے ایک نظریہ آگا خوی اور سیستانی کا ہے ایک نظریہ آگا خمینی اور خامنائی کا ہے درست تاکہ آپ کو موضوع سمجھ میں آجائے کہ بحث کہاں چل رہی ہے ہماری موضوع خمز کیا چیز ہے موضوع خمز کیا ہے خمز کس چیز پر آتا ہے درست دیکھئے آگا خوی اور سیستانی ان کا موقع کہتے تھے کہ نفع کوئی بھی نفع کسی بھی طریقے سے حاصل ہو چاہے کما کر حاصل ہو یا بغیر کمائے موضوع جو ہے وہ نفع ہے فائدہ روایت میں بھی ہے اس طرح کی اس مضمون کی روایتیں ہیں ہر فائدہ کے جو انسان حاصل کرتا ہے اس پر خمز ہے دیکھئے دیکیتیوں کے بات میں شروع کرتے ہیں پہلے بغیر دیکیتیوں والے آجائے ہیں درست جی خوی اور سیستانی درست کلو فائدت یفیدو حناس ففیہ الخمز ایک یہ ہے بس کوئی بھی فائدہ بقول ان کے دیکیتی سے بھی اگر حاصل ہو اگر اس کو فائدہ کہا جائے البتہ یہ بھی آپ کی خدمت میں یہ بھی آپ کی خدمت میں ارز کر دوں یہ جو باتیں ہوتی ہیں خمز وغیرہ کی یہ اپنے مال کے اوپر ہوتی ہیں لوگوں کے مال پر نہیں ہو رہی ہیں درست ڈکیتی سکرنے سے مال اپنا نہیں ہو جاتا جس کا ہے وہ اسی کا ہی رہتا ہے یہ ایک موضوع ہو گیا آگا خوی اور آگا سیستانی اس کے قائل ہیں اب دیکھیں اس میں کمانے والا تو ہی ہے لیکن بغیر کمائے بھی حاصل ہے اسی سے آپ کے لئے سمجھ میں آگیا فتووں کا فرق کیوں آگیا آگا خوی اور سیستانی میں آگا خوی اور خمینی میں آگا خوی اور خمینی میں سیستانی اور خامنائی میں کسیستانی اور چھوپانہ ہورے کیاتے ہیں تفعہ پہ خمینی ان کے نزدیک ہر فائدہ ہے چاہے بغیر کمائے حاصل ہو تو تفعہ بغیر کمائے حاصل ہونے والا فائدہ ہے لہٰذا وہ موضوع خمس میں شامل ہے یہ کہتا ہے کمائی جو اپنے کمائے پر کمائے تو یہ خمس ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے جو بغیر کمائے حاصل ہو اس پر خمس کیا ہے لہذا تفعہ خود بو خود خارج ہو جائے گا درست پس ان کے نزدیک یہ ہیں آگئے خمینی خمینی اور خامنائی یہ ہیں آگئے خوئی اور سیستانی درست جی ان کا موضوع نفع ان کا موضوع کمائی پس ان کے موضوع کے حساب سے جو کمائی نہیں بغیر کمائے اب میں ایک اسطلاحی جملہ لکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو مند نظر رکھتے ہوئے یہ بغیر کمائے والا تخصصا خارج ہے تخصیص اور تخصص تو آپ لوگ ماشاءاللہ سمجھتے ہوں گے درست یہ اس کے موضوع میں ہی شامل نہیں ان کے نزدیک وہ موضوع میں داخل ہے اب اگر کوئی چیز نکلے گی تو وہ تخصیص بن جائے گی ان کے نزدیک یہ ساری چیزیں تو تخصص ہو گئیں کمائی میں سے کسی چیز کو نکالتے نہیں ہیں لہذا تخصیص کوئی نہیں ہے تخصص ہے صرف تخصیص نہیں ہے ان کے مند نظر میں درست پس یہ ان کا موضوع ہو گیا نفع کمائی اب کمائی کا کوئی بھی ذریعہ ہو آپ بزنس کرتے ہوں فیکٹری ہو آپ کی مل ہو آپ کی آپ جو ہے جوب کرتے ہوں آپ جو ہے تھئیہ لگاتے ہوں آپ گھر میں بیٹھ کے نمازیں جارے پر اور روزیں جارے پر رکھتے ہوں یا خواتینیں بہت اوقات سلائی کڑھائی کرتی ہیں گھر میں بیٹھ کے ٹیشنز پڑھاتے ہیں آپ یہ سارے کمائی کے مختلف ذرائع جو بھی ذریعہ ہو کمائی کا اور اس کمائی کے ذریعے سے آپ کچھ کماتے ہوں تو یہ ہے آگر خمینی اور خامنائی کے نظریک موضوع خمز کمائی سے حاصل ہونے والا مال درست پرائز بانڈ آپ نے خریدے ہیں یا ملے ہیں پہلے بتائیں گے تو بتاونا یہ پیسے جن سے خریدے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں تو یہ کمائی چلی جائے گی کمائی کا حصہ بن جائے گی درست خوب اگر انہام کا پوچھ رہے ہیں تو انہام بغیر کمائی حاصل ہونے والا مال ہے تو وہ ان کے نزدیک شامل نہیں ہوگا ان کے نزدیک شامل ہو جائے گا تو دوستوں کو چھوڑا نہیں ہاں پندرہ دوستوں جو کمائی ہے اس کے اوپر ہوگا لیکن جو پندرہ لاکھ آپ کو ملے ہیں اگر دوستوں والے پر پندرہ لاکھ ملتے ہوں تو اس پر آپ کو خمسنے ہوگا تو یہ موضوع کے حساب سے ہو گیا پوری آپ روایات خمس دیکھ لیں پوری روایات خمس ایک روایت کے اوپر استثناء کے اندر گھومتی ہیں کہ الخمس و بعد المعونہ یہ روایت کا جملہ ہے الخمس و بعد المعونہ معونہ یعنی خرچے اب جو کچھ بھی آپ نے نکالنا ہے یا ڈالنا ہے وہ اسی کے پیٹ سے نکلنے کا اب اصل چیز یہ ہے کہ یہ ہم تیہ کریں کہ یہ معونہ کیا بلا ہے معونہ کسے کہتے ہیں کیا کیا چیزیں معونے میں شامل ہوتی ہیں وہ آٹومیٹکلی خارج ہوتے جائیں گے لہذا پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا نتیجہ وہ نکلتا ہے جو عام طرف علماء کہتے ہیں کہ بچت پر خمس ہے کیونکہ جب سب کچھ معونے والی چیزیں آپ نے نکال دیں کھانا نکال دیا پینہ نکال دیا کپڑا نکال دیا بچوں کی سکولوں کی فیسے نکال دیا یونی فارم نکال دیا الاب 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 نکلتا 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 سال کے آخر میں جو بچے گا اب یہ بچتا ہے اس کے اوپر خمس آپ کو دینے پڑے گی درست پس خمس کا سارا چپٹر اس کے اوپر گھومتا ہے معونہ یعنی اخراجات اچھا معونے کی دو قسمیں معونے کی دو قسمیں ایک معونہ وہ ہوتا ہے ایک خرچے وہ ہوتے ہیں جو آپ اپنی زندگی گزارنے کے لئے کرتے ہیں کھانا پینا کپڑا لتھا آنا جانا کوئی کسی کی موت ہو گئی کسی کی خوشی ہو گئی بلاخر لین دین جو بھی بلاخر بچے ہیں آپ کے تو بچوں کے خطریں بقول آگئی ان کے بچوں کی شادیاں بچوں کے عقیقے بچوں کے ولیم ہیں آپ کے اپنی شادی کا ولیما بلا بلا جتنا بھی جو جو بلاخر یہ سارے جتنے بھی آپ کی زندگی گزارنے کے خرچیں ہیں کبھی میڈیکل کی ضرورت پڑتی ہے بچے ہیں سکول ہیں سکولوں کی فیسے ہیں یونی فارمز ہیں کتابیں ہیں جوتیں ہیں جتنی بھی چیزیں آپ کی زندگی گزارنے کے لیے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ سب کے سب کہلاتے ہیں معونہ سنہ سنہ کہتے ہیں سال کو یہ میں آپ لوگوں کے لیے نہیں لکھ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو تو معلوم یہ دیکھ رہا ہے معونت السنہ درست یعنی سالانہ اخراجات آپ کے یہی سے بات آتی ہے کہ ایک سال کا خرچہ آپ نکال سکتے ہیں سالانہ اخراجات لہذا ایک سال کا خرچہ آپ کو نکالنے کی اجازت ہے یہ ایک قسم دوسری قسم وہ ہے کہ یہ جو نفع یا کمائی حاصل کرنے کے لیے آپ خرچے کرتے ہیں مثلا فرض کریں آپ بزنسمن آدمی ہیں آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنسمن کا کوئی آفس ہوتا ہے آپ نے ایک آفس کرائے پر لیا ہوا ہے تو کرایا جاتا ہے اس کا یہ کیوں کرایا پر آفس لیا آپ نے تاکہ آپ کما سکیں درست نفع حاصل کرسکیں پھر اس آفس کے اندر آپ نے کوئی چوکیدار رکھا ہوئے تو کوئی پیئن رکھا ہوئے تو کوئی چائے والا رکھا ہوئے تو کوئی چائے کے خرچے ہیں کوئی مہمان آتے ہیں تو ان کو آپ چائے پانی بلاتے ہیں کھانے کھٹائے میں تو کھانا کھلانا پڑتا ہے درست اسی طرح کے مثلا فرض کریں کوئی فیکٹری یا مل ہے تو آپ کوئی پروڈکشن ہے تو آپ کو ایک گھڑاؤن چاہیے آپ نے گھڑاؤن بھی کرایا پر لیا ہوا ہے گھڑاؤن کے لیے مثلا فرض کریں آپ کو ایک واشمن چاہیے ٹرانسپورٹر چاہیے جتنے بھی یہ سارے وہ خرچیں ہیں جو آپ کیوں کرتے ہیں تاکہ آپ نفع حاصل کرسکیں درست ایک نفع تک پہنچنے کے لیے جتنے بھی خرچیں کیے جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے مونہ تحصیل تحصیل منفعت منفعت کو حاصل کرنے والے اخراجات یہ سب بھی اس میں سے استثناء ہوں گے پس استثناء جو ہے باد المونہ تو یہ مونہ تحصیل بھی اس میں شامل ہے اور مونہ سنہ بھی اس میں شامل ہے ان دونوں کو نکالنے کے بعد جو بچے گا اس بچت کا پانچمہ حصہ جب آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے درست تو ڈاکٹر کا کام کیا ہوتا ہے پہلے دوائی لکھتا ہے یا پہلے سنتا ہے اس کی کہ مشکل کیا اس کو پھر سننے کے بعد اپنے حساب سے اپنی معلومات کے حساب سے یہ تیہ کرتا ہے کہ اس کی بیماری کیا ہے تو پہلے سنتا ہے پھر اس کی بیماری کیا تشخیص دیتا ہے اور اس کے بعد نسخہ لکھتا ہے درست یہی کام ہمارا بھی ہونا چاہیے جب ایک مریض آپ کے پاس آتا ہے جی آگا میں نے خمس نکال لی ہے تو آپ پہلے اس کی سننے تو صحیح کہ وہ کرتا کیا ہے اس سے سوالات کریں کہ آپ کیا کرتے ہو کیا کمانے کا ذریعہ ہے کماتے ہو نہیں کماتے ہو جو جو چیزیں ہیں آپ کے پاس کما کے حاصل کی ہیں نہیں کما کے حاصل کی ہیں تاکہ یہ تیب ہو جائے کہ آپ نے نظریات پہلے تو یہ تیب ہو جائے کہ وہ تقلید کی سوئی کرتا ہے اس کے بعد اس کے نظریے کے حساب سے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر خمس بنتے ہیں اور کیا چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر خمس نہیں بنتے ہیں آنکھیں بند کر کے ایک کہانی سنی اور آپ نے نسخہ لکھ دیا جی ایک لاکھ روپیہ جمع کر آ دو پرچی لے لینا بائیٹ سے یہ کام نہ کریں ضرورت وہ تو دے دے گا لیکن گردن آپ کی بھاری ہوگی خیامت میں تو آپ کو جواب دینے ہیں آپ یہ جو نسخے لکھ رہے ہیں ان نسخوں کے ہمیں جوابات دینے ہیں یہ مت سمجھے گا کہ یہاں کوئی نہیں پوچھا تو کبھی بھی کوئی نہیں پوچھے گا یہ نسخے ان کے اوپر جواب دینا ہوگا ہمیں کہ کیسے ہم نے یہ تیع کیا کہ اس کا آپ نے لاکھ روپیہ نکلوا لیا تو آپ کو کیا کرنا ہے سارا جو آپ کا مین فوکس ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں مہونہ بن رہی ہیں اور کیا کیا چیزیں مہونہ نہیں بن رہی ہیں جو چیزیں مہونہ بنتی جائیں ان کو سائیڈ میں لگاتے جائیں کہ اس پہ نہیں ہے اس پہ نہیں ہے اس پہ نہیں ہے اور اگر کوئی چیز بچ رہی ہے تو پھر اس کو بولیں یہ جب بچت ہو گئی اس کے اوپر آپ کو خونس ہوگا اب اس بات کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے اگلے ہفتے یا جب بھی اگلی کلاس ہوگی انشاءاللہ تو اس کو پورا کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم